پاکستان کی کاروباری برادری کے لیے کینیڈا کے ساتھ تجارت اور برامدات کو فروغ دینے کیلئے اسلامبالچیکمبر آف کومس اور انڈسٹری نے کینیڈا کے لیے نام زد پاکستان کی ڈپٹی ہیڈ آف میشن فیصل کاخر کو مدھو کیا اور گرنڈا کے ساتھ تجارتی روابط کو مزید بہتر بنانے پر خور کیا کینیڈا کے لیے نام زد پاکستان کے ڈپٹی ہیڈ آف میشن فیصل کاخر نے کہا کہ پاکستان کا نیجے شعبہ کینیڈا کو اپنی بنیاد بنا کر شمالی امریکہ کی مارکٹ سمیت دیگر ممالک کو اپنی برامدات فروب دے سکتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ باہمی تعاون کے نئے بواقع تلاش کرنے کے لیے پاکستان اور کینیڈا کی تاجر برادری کے درمیان آن لائن بی ٹو بی ملاقاتوں کا احتمام کرنے کی کوشش کرنے کے لیے تیار ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کینیڈا کو بہت سی مصنوعات برامد کر سکتا ہے جن میں چاول، ٹیکسٹائل، آئی ٹی، سوففر اور دیگر شامل ہیں انہوں نے یقین دلایا کہ وہ کینیڈا میں پاکستان کے لیے کاروبار کے مواقعوں کے بارے میں آئی سی سی آئی کے ساتھ معلومات شیئر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ نیجی شعبہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے آئی سی سی آئی کے صدر ایسن زفر بختابری نے کہا کہ دو ہزار بیس میں پاکستان اور کینیڈا کی باہمی تجارت صرف ایک اشارہ گیارہ ارب ڈالر کے لگ بک تھی جو دونوں ممالک کی حقیقی صلاحیت کے مطابق نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ بہتر کوششوں سے دو طرف تجارت کو تین سے پانچ ارب ڈالر تک بڑھایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمیشن کو چاہیے کہ وہ ایسی مصنوعات کی معلومات حاصل کرے جن بھی کینیڈا میں اچھی مانگ ہے اور ان معلومات کو جیمبرز آف کامیس آن انڈسٹری کے ساتھ شیئر کرے تاکہ ہمارا نیجے شعبہ کینیڈا میں بہتر مارکٹ شیئر حاصل کر سکے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے معیشت کے بہت سے شعبوں میں جوائن پنچرز اور سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مواقع موجود ہیں اور اس بات بے زور دیا کہ ہمارا ہائی کمیشن کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری پر امادہ کرنے کی کوشش کرے جبکہ جیمبرز اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کرے گا آئی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر فادوحید نے کہا کہ پاکستان اور کینیڈا زریعی ممالک ہیں لہٰذا دونوں اس شعبے میں تعاون بڑھا کر فائدہ مند نتائج حاصل کر سکتے ہیں